اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ماہ رجب المرجب کی فضیلت عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن و حیب انشاءاللہ حضور جل آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ رجب کی فضیلت بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماہ رجب بڑی فضیلت کا حامل کیوں ہے اس کا جواب آپ کی پیشہ خدمت ہے بغور سمات فرمائیں سب سے پہلے یہ باز ہے نشی کرنے کی رجب توبہ کا مہینہ ہے شابان محبت کا اور رمضان تقرب کا مہینہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندی کی دعا کو رد نہیں فرماتا پہلا ماہ رجب کی پہلی رات اور دوسرا ماہ شابان کی وسعت کی رات یعنی پندرہویں شابان کو اور دیسرا جمعہ کی رات چوتھا عید الفطر کی رات اور پانچویں قربانی کی رات اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر چھتیس میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارکی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ان میں سے چار حرمت و عدب کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرقوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے ذل قائدہ اور ذل حج محرم اور رجب کو محترم قرار دیا ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی بہت ہی قبی ہے جس طرح مقدس مقامات اور مبارک اوقات میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح ان مقامات اور اوقات میں نافرمانی کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے ماہ رجب کی فضلت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ اس میں پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے اسی ماہ میں شبہ میراج کا واقعہ پیش آیا جو بہت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے یہ واقعہ ستائیس رجب المرجب کو پیش آیا اس ماہ میں تکمیل عبودیت ہوئی تھی یہ موجزہ ایک ایسا اجاز ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملا امام غزالی رحمت اللہ علیہ مقاشفت القلوب میں رقم تراز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ستائیس رجب کو روزہ رکھا اس کے لئے ساٹھ ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا میرے پیارے اقر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو رجب اللہ کا مہینہ ہے جس نے رجب میں ایک دن روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کرتے ہوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضوان اکبر یعنی سب سے بڑی رضا مندی لازم ہو گئی عبادت کا ثواب رجب کے پہلے جمعہ سے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی تعظیم و تقریم کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی سعادت بکشے اور اس ماہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ